اب آپ نے اس کے ساتھ کرنا کیا ہے اس کا اپٹن کیسے بنانا ہے اس سے ویڈ کیسے لاؤس کرنا ہے اس سے فل باڈی وائٹننگ کیسے کرنی ہے اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی لیکن اس کے چھلکے نہیں پھیکنے تاکہ ونٹر ہو یا سمر آپ دونوں ہی سیزن میں اس کو اچھی طرح سے یوز کر سکیں ایک آرگینک وائٹیمن سی کریم بنا سکیں وہ کیسے بنے گی وہ ایسے بنے گی ایک طریقہ ہے یہ کہ اس کو آپ پیل کر لیں ٹھیک ہے جی اور اس کے چھلکے آپ نے سمحال کے رکھنے ہیں میں آپ کو دکھا دیتی ہوں کہ بعد میں کیا رضا لکھتا ہے ٹھیک ہے یہ طریقہ آپ کے کام آئے گا ویٹ لاؤس کرنے کے اور یہ طریقہ آپ کے کام آئے گا مو گورا کرنے کے کیسے میں بتاتی ہوں پیٹیاں مانگوالیں اس کی اور کھاتے رہیں جب بھوک لگے کھاتے رہیں کھاتے رہیں جن کو ویٹ لاؤس کرنے ہیں جب بھوک لگے انہوں نے یہ کھانا ہے اور بارہ سے چھے تک کھانا ہے اگر آپ نے واقعی میں شادی میں خوبصورت لگنا ہے تو بارہ سے چھے تک آپ نے صرف یہ کھانا ہے گاجرے کھا سکتے ہیں ویٹ بھی لاؤس ہوگا گورے بھی ہوں گے چکا چک اور شادی میں سب سے خوبصورت بھی لگیں گے ویٹ لاؤس کرتے وقت لکوٹ سے وائٹ کیا کریں سوائے پانی کے اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ میں جوس پیوں گا تو میرا ویٹ لاؤس ہو جائے گا نہیں اس کے کمپیرٹیولی اگر آپ فروٹس کھائیں گے ان کا جوس نکالنے کے بجائے ان کا جوس پینے کے بجائے تو آپ کے پیٹ میں ایک ٹھہراو بھی رہے گا بھوک بھی آپ کو کم لگے گی لکوٹ تو آپ نے پینا ہے اور وہ فوراں یورین کی صورت میں نکل جانا ہے لیکن پلپ آپ کے پیٹ میں تھوڑی دیر ٹھہرتا ہے فروٹ ٹھوس ہونے کی وجہ سے آپ کو دیر سے بھوک لگاتا ہے اس کمپیرٹو لکوٹ اس کے بعد جب آپ اس فروٹ کے ساتھ انٹرمیٹینڈ ڈائٹ یعنی ٹائمنگز کو بھی فالو کریں گے یعنی سولہ گھنٹے بھوکے رہیں گے یا چودہ گھنٹے بھوکے رہیں گے آٹھ گھنٹے کھائیں گے یا دس گھنٹے کھائیں گے تو آپ کا ویٹ تیزی سے جائے گا نہ صرف اسکن پہ گلو آئے گا باڈی کو اورنجز کی صورت میں مطلوبہ نیوٹریشنز مل رہے ہوں گے اس کے علاوہ آپ انٹرمیٹینڈ ڈائٹ میں گاجرے بھی شامل کر سکتے ہیں لیکن اپنا ٹائم آپ نے لیمیٹیڈ رکھنا ہے اگر صبح بارہ بجے آپ کھا رہے ہیں تو پورشن کی صورت میں چھ بجے تک کھا سکتے ہیں ٹکڑوں کی صورت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ بارہ بجے دیکھ پہ بیٹھے ہیں تو چھ بجے تک دیکھ پہ سے کھا کے اٹھے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ بارہ بجے کھا لیا پھر ایک بجے کھا لیا پھر تین بجے کھا لیا پھر پانچ بجے کھا لیا چھ بجے آپ نے اس کے بعد آپ نے چھ بجے کے بعد کچھ نہیں کھانا صرف پانی پہ زندہ رہنا ہے اگلے بارہ بجے تک تو اس طرح اس اورنج ڈائیٹ میں آپ گاجرے بھی کھا سکتے ہیں اور انٹرمیٹنڈ ڈائیٹ کو بھی شامل کر سکتے ہیں جس میں آپ نے ٹائم کی پابندی کرنی ہے ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا ہر دن ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا دوسرا طریقہ ہے یہ اس کو آپ نے یوں کر کے جوس نکالنا ہے ٹھیک ہے جی اچھی طرح سے اس کا جوس پینا بہت ضروری ہے جن کو ویٹ لوس کرنا ہے وہ جوس نہیں پی سکتے ان کو پورے اس کے جو اندر موجود ہوتا ہے ان کو وہ پورا کھانا ہے لیکن جن کو ویٹ لوس نہیں کرنا سکن اچھی کرنی ہے انہوں نے اس کا جوس نکالنا ہے ٹھیک ہے یہ دلہنوں کے لیے سب سے بیسٹ ہے اس کا نکل گیا ہے جوس اور یہ بج گیا اتنا اب یہ آپ نے کمرہ بند کرنا ہے اور اپنے پورے فیس پہ نیک پہ ہینڈز پہ فیٹ پہ انڈر آمز انڈر لیکس جو جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو گھرا ہونے کی ضرورت ہے یہ اسپیشلی میں دلہنوں کے لیے بتا رہے ہوں سب سے بیسٹ اپٹن ہے لگا کے چھوڑ دیں جو خوشبو آپ کی باڈی سے نکلے گی جو ایک خوشبو نکلے گی دلہن کے پاس سے جو باڈی میں آپ کی خوشبو رچ بس جائے گی اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں اتنا آرگینک وے نہیں ملے گا آپ کو گھورا ہونے کا یہ آپ نے جوس نکالنا ہے جوس نکال نکال کے پینا ہے اور یہ آپ نے پورا اس سے ہر طریقے سے اپنی ایلپوز نیز انڈر آمز اپنا جہاں بھی آپ کا نیک جہاں جہاں آپ کی ڈاک نشان ہے وہاں سب لگانا ہے دلہنوں بہت پیاری لگنے والی ہو اور یہ جو جوس ہوگا اس کو آپ نے پی لینا ہے مزیدار یہ تو ہو گیا دلہنوں کے لیے جن دلہنوں کو ویڈ بھی لاز کرنا ہے تو انہوں نے اس کا جوس بھی پینا ہے اور اس کے اندر والا گودہ بھی کھانا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جب آپ یہ باڈی پہ لگا لیں گے سب کچھ ہو جائے گا سب کچھ آپ نے کر لیا یہ پھیکنا نہیں ہے اس کو ایک پلیٹ میں جمع کر کے ایسی جگہ رکھنا ہے جہاں دھوپ نہ ہو مکھیاں مچھر نہ ہو لیکن ہوا ہو لائک ڈائننگ ٹیبل اس طرح کی جگہ پہ آپ نے ایک حل دلہن ہو یا براتی جس کا بھی دل ہے کہ وہ اس شادی میں آؤٹسٹیننگ لگے اور اس کا کلر ایسا گورا ہو کہ بارہ پھر کبھی خراب نہ ہو تو یہ اس نے کمرہ بند کر کے موبائل پھیک کے دنیا سے تعلق توڑ کے ایک گھنٹے اپنی باڈی پہ اس کا جوس نکالنے کے بعد اس کا مساج کرنا ہے پھر چھلکوں کو جمع کر لینا ہے چھلکوں کو سکانا ہے دس سے پندر دن میں جب وہ سوک جائیں پھر آپ نے کیا کرنا ہے وہ میں بتاتا ہوں یہ سارے چھلکے ہیں ان کو آپ نے ڈرائی کر لینا ہے کسی ہوا دار جگہ پہ رکھیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے پاودر بنایا رہا ہے جو میں سارا سال یوز کرتی ہوں اور آپ لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کی جیسے سکن کرنی ہے تو میرے جیسے سکن کرنے کے لیے آپ نے کینو کھانے بھی ہیں لگانے بھی ہیں اس کا مساج بھی کرنا ہے اس کا جوز بھی پینا ہے اس سے ویٹ بھی لاز کرنا ہے اس کو سوپ کی طرح اپنی باڈی پہ ملنا ہے ایک سے دو گھنٹے without any side effect آپ مجھے دعا دیں گے جب تک تو آپ کو اورنج مل رہا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ کھائیں ڈائریکٹ لگائیں اور چھلکے سوکنے کے لیے ڈال دیں لیکن جیسے ہی اورنجز ختم ہو جائیں گے سیزن آف ہو جائے گا تو آپ نے ان سوکے ہوئے چھلکوں کا پاوڈر بنانا ہے بہت باریک یہ میں نے سکرپ بنایا ہوئے تھوڑا سا موٹا اور اس سائٹ پہ میں نے بنایا ہوئے پاوڈر یہ پاوڈر آپ جو بھی آپ کے پاس کوئی ماسٹرائزر ہو اچھا سا اس میں آپ نے ڈال کے رکھنا ہے چاہے ونٹر ہو یا پھر سمر ہو یا کوئی بھی سیزن ہو اوریجنل وائٹیمن سی آپ کے پاس اورگینک وائٹیمن سی آپ کے پاس موجود رہے گا پھر آپ کو کسی انجیکشن کھانے کی ضرورت ہے نہ ہی کوئی وائٹیمن سی لینے کی ضرورت ہے کسی قسم کے پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اورنج آپ کو نہ صرف کھانے میں غزائیت دے گا آپ کا ویٹ لاز کرے گا آپ کی سکن اچھی کرے گا اور آپ کو سارا سال ایک اورگینک ماسٹرائزر بھی رہے گا یہ آپ نے اس میں مکس کر لینا ہے جیسے اگر آپ نے اس کو نکال کے رکھنا ہے کہ چھے چمچے اس کی قوائنٹیٹی ہے سپوز اس میں چھے چمچے کی کریم ہے تو آپ نے اس میں یہ تین چمچے اورنجز کے ڈالنے ہیں کرنا ہے مکس کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے مکس کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے جب اچھی طرح مکس ہو جائے اس کے بعد آپ اس کو لگائیں اپنے موہ پہ ہاتھوں پہ گردن پہ نکلز پہ پاؤں پہ انڈر آمز پہ انڈر لیکس پہ جہاں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یار مجھے یہاں سے گورا ہونا ہے تو بس اور جن کو اوور آل گورا ہونا ہے انہوں نے اس کو کھانا بھی ہے پینا بھی ہے لگانا بھی ہے اور اس قدرت کے تحفے سے بے انتہا فائدہ اٹھانا ہے میرے وہ تمام لورز اور فالوورز جو انڈیا میں ہیں یوکے میں ہیں یو ایسے میں ہیں اور مجھ سے پوچھتے ہیں کیا یہ کریم وائٹیمن سی یا کچھ گورا کرنے والی کریم ہمارے پاس آ سکتی ہیں تو جی ہاں جو میں نے آج آپ کو بتایا ہے اورنجز وہ آپ سب کے پاس موجود ہیں بس اس طریقے کو آپ نے کرنا ہے اور سارا سال آپ کو کسی بھی قسم کی کریم یا سیرم لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اورنجز کھائیں اور ان کے چھلکوں کو پریزارف کر لیں ریزرٹس اور ہاں ریزرٹس ضرور شیئر کرنے کومنٹس میں ضرور بتانا ہے تاکہ باقی ساری لوگوں کی بھی مدد ہو مبارک ہو دلہنوں اور براتیوں تم لوگوں کو خوبصورت ہونے سے گورا ہونے سے سمارٹ ہونے سے اور ویٹ لاز کرنے سے کوئی نہیں رکھ سکتا کیونکہ تم لوگوں کی شادی ہو رہی ہے ونٹر سیزن یا پھر اورنج سیزن مبارک ہو